اول اسی مہینہ نازل ہوئی اور پورا قرآن مجید اسی مہینے یہ ایک بار گی نازل ہوا تو یہ مہینہ قرآن کا مہینہ ہے اور اس میں ڈسپلن یہ ہے دن پر کے روزے کے بعد جرس آرام کر لینے کے بعد قرآن مجید کی بارگاہ میں پیش کر دیا جاتا ہے یہ طرح بھی یہ قرآن کی بارگاہ ہے لیکن ہم قرآن مجید کو انداز کے قرآن کو اور اس کے حکم کو سنیں دھیان دیکھے سنیں اور جس قدر توفی ہیں وہ سمجھیں پرامل کرنے کی کوشش کریں عزیزانی قرآنی آنکھوں پہ یہ غلط سہمی موجود ہے کہ عرب سبان بہت مشکل سبان ہے قرآن مجید کو سمجھنا وہ بہت بھی مشکل ہیں یہ بات قرآن کے دعوے کے اخلاق ہے قرآن مجید نے مشاہد ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَ الْقُرْآنَ لِلْذِكْرِ ہم نے قرآن کو آسان بنایا ہے نصیحت حاصل کرتا ہے سمجھنے کی اس پر عمل کرنے کی فَحَلْ مِنْ مُنْ تَقِرِ ہے کوئی جو نصیحت حاصل کرتا ہے تو قرآن کہتا ہے یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو اللہ حالت کا مات ہے ہم نے قرآن کو آسان بنایا ہے سمجھنے کیلئے نصیحت حاصل کرنے کیلئے عمل کرنے کی اس سے ہمارے مجید جہاں بہت حصورتẩ چسینیں کی ہیں ہمیں تحقیق کی ہے کہ پورے قرآن مجید میں ایک سو چودہ سورت ہیں اور ان میں اسی ہزار انفاظ ہیں ان اسی ہزار انفاظ ہیں بریز باقی دیان سے سنیے گا ان دو ہزار انفاظ ہیں جو بار بار جنتہ تکرہ آتا ہے اسی ہزار افاظ لکھے ہوئے ہیں لیکن در اصل کل دو ہزار افاظ ہیں ان دو ہزار افاظ میں پانچ سو افاظ ہوئے جو روضوں میں ہم اس کے مارکتے ہیں تو کل پندرہ سو لفظ ہیں میرے دوستوں پندرہ سو لفظ جب ان پندرہ سو لفظوں کو ہم سمجھتے ہیں ان کے بار بار ہم شکریں بنا جاتے ہیں اور ان آیات میں ان کو ہم بار بار سنیں یا ان آیات کو یاد ہی کر لیں جن میں یہ کل دو ہزار افاظ آئے ہوئے ہیں تو قرآن مجید پہ سمجھنا بہت آسان ہو جاتا ہے میں کوشش کر رہا ہوں کہ ان پندرہ سو الفاظ کو کچھ سائنٹیفک انداز میں پیش کروں ان کے جملے بنا کے ان کی کوئی ایسی شکل جو کہ بچوں کے لیے یاد کرنا آسان ہو جائے یہ پندرہ سو الفاظ ہیں اور ذرا سا اور غور کریں تو ان میں کچھ الفاظ تو ایسے ہیں اب آسان ان کی جو تقرار ہوئی ہے فی لفظ چالیس مرتبہ ہوئی ہے لیکن بعض الفاظ ایسے ہیں کہ ان کا تقرار تین چار مرتبے ہوا ہے اس سے زیادہ نہیں ہوا بعض کا تقرار نہیں ہوا تو بعض الفاظ ایسے ہیں کہ ان کا تقرار سنکڑوں مرتبے ہوا ہے اب جن الفاظ کا تقرار سنکڑوں مرتبے ہوا ہے ان کو الہدہ کر لیا جائے اور ان الفاظ کو الہدہ کر لیا جائے جن کا تقرار نہیں ہوا کوئی تین چار سو وہ بن جاتے ہیں پانچ سو بن جائیں تو کل ایک ہزار لفظ رہ جاتے ہیں ایسے جن کی مسلسل تقرار سے یہ کتاب سامنے آ جاتی ہے اب دوستو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ایک ہزار لفظ یاد کرنے میں کتنی دیر لگے گی اگر آپ صبح سے بیٹھ جائیں تو دوپہر تک آپ ایک ہزار الفاظ یاد کر سکتے ہیں یہ اللہ کا کرم ہے ہم اگر کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں لیکن یہ شیطان کے وسوسے ہیں یہ اس کی حکایتیں بیان کی ہوئی ہیں کہ بھئی قرآن یہ تو صرف مولی کے بس کی بات ہے جو آٹھ در سال تک دھرنا مار کے مدرس میں بیٹھا رہتا ہے یہ عام آدمی کے بس کی بات ہی نہیں ہے اوپر لمبی لمبی گردانیں چودہ چودہ سیغیں دوستو ان میں جانے کی ضرورت نہیں ہے عربی زبان کو اگر اس انداز میں آپ پڑھیں جیسے کہ آپ نے مادری زبان کو سیکھا ہے یہی تو تھا کہ چند جملے آپ نے بار 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 سنیں وہ آپ کے حافظے میں محفوظ رہ گئے مادری زبان بن گئی اگر عربی زبان کو بھی اسی انداز میں پڑھیں اور قرآن مجید سمجھنے کی نیت سے پڑھیں تو میرے دوستو یہ کوئی بہت لمبا چوڑا کام نہیں ہے یہ رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا اگر آپ اللہ کا نام لے کے چند صورتیں زبانی یاد کر لیں پچھلی چھوٹی چھوٹی صورتیں تو ان میں بہت سے ایسے الفاظ آ جائیں گے جو بار بار تقرار جن کی ہوتی ہے پچیس تیس صورتیں آپ زبانی یاد کر لیں تو باقی قرآن مجید سمجھنا آپ کے لئے آسان ہو جائے گا ہم بسم اللہ کرتے ہیں اور اس دعا کے ساتھ کہ اے اللہ ہمیں قرآن مجید کی برکتوں سے معمور فرما قرآن مجید کا پڑھنا سمجھنا سننا ہمارے لئے آسان فرما اور رمضان شریف کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرما وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین آئیے بسم اللہ کرتے ہیں